اسلام علیکم خواتینوں حضرات کبھی کبھی کچھ لوگوں کی گفتگو دل کو ایسے چھو لیتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس خوشبو کو آپ سب میں تقسیم کیا جائے ایسی ہی ایک خوشبو ایک سکولر ہے محمد اکبر ان کا نام ہے اور قرآن پا کے حوالے سے وازوگات بہت خوبصورت تفکر پیش کرتے ہیں ایسی ہی ایک تحریر میری نظر سے گزری تو دل شاہا کہ چونکہ اس میں بہت لرننگ ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے اگر ہم شامل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا کیونکہ ہم سب لوگ ہی فائنلی اللہ سے کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں ہمارا ہر ایک جو کام ہے ہم جو اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اتنی ایفرٹ کرتے ہیں تو پرپس کیا ہے ہمارا سکون سکون کی تلاش ہم سکون چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں ساکن آپ اگر ٹرکش لینگویج جانتے ہیں تو وہ ساکن کہتے ہیں کہ سکون کرو ٹھہر جاؤ ساکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ ورڈ تو آپ نے کبھی یہ گوھر کیا کہ ہم جو ریس میں لگے ہمیں ہیں ہماری زندگی اتنی دیز ہو گئی ہے کہ میں خود اپنے ریفرنس سے کبھی سوچتی ہوں تو ہر ٹائم کہیں نہ کہیں ہم بیزی ہیں فرصت والے اوقات بہت کام ہیں ہمارے پاس ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو شاید ہی کوئی انسان ایسا نظر آتا ہے کہ جو ایک وقت میں صرف ایک کام کر رہا ہو یا کچھ بھی نہ کر رہا ہو ایسا ہے نا بعض اوقات ہم اگر کوئی میٹنگ اٹرینڈ کر رہے ہیں فرص کر رہے ہیں زوم پہ تو ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے وارس ایپ روپس ہیں تو ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تقیب ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے ہمارے ذہنیتہ ایکٹیو ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے جیسے پہلے ہائپر ایکٹیو بچے ہم دیکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے یہ کہیں ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں ہر ٹائم میں نے کوئی ایکٹیوٹی چاہیے مجھے لگتا ہے اب ہمارے اپنے ساتھ ایسا ہے تھوڑا سا سکون سے بیٹھیں گے یاد آئے گا اچھا چلو دیکھیں دوسرے ہی موبائل پہ کوئی نیا میسیج تو نہیں آیا کوئی نئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں کچھ نیا سرچ کر لیتے ہیں اچھا جی فلان کو کال کرنی تھی وہ کر لیتے ہیں اتنی ڈسٹریکشن سے بعد میں خیال آتا ہے وہ اصل میں تو یہ کام کرنا تھا لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہو گئی ہے کہ آپ نے کوئی ایسے کام کرنے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کہ یہ کام کرنا تھوڑا سا برڈن فیل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس دوران میں اپنی پسند کے کوئی کلپس سن لیجئے جن موضوعات پہ بہت دنوں سے آپ نے کوئی لیکچر نہیں سنا کوئی تفکر نہیں سنا یا کچھ بھی آپ کوئی کعوالی سن لیں عریفانہ کلام سن لیں یہ جو بھی آپ کو پسند ہے جو آپ کی روح کی غزہ بن سکتا ہے جو آپ کو ذہنی طور پر فیش کر سکتا ہے تو ساتھ ہینڈس پھر لگا لیجئے بلو ٹوٹھ لگا لیجئے یا ہیڈ سیٹ لگا لیجئے ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ کرتے جائیں اب بات تو میں آپ سے کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوں وہ بھی کروں گی لیکن مجھے یاد آگئے میرے اپنے آفیس کا سویپ ہے میں اس کو دیکھتی تھی کہ وہ بڑے چل ڈاٹ کام ایٹیٹیوٹ کے ساتھ تو لگا ہوا ہے اس صفائی کرنے صبح و صویرے لیکن بلو ٹوٹھ اس کے کانوں میں ہوتا تھا پتہ چل ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یا تو اپنی وائب سے بات کر رہا ہوتا ہے یا پھر کچھ نہ کچھ اپنی پسند کا میوزک سن رہا ہوتا ہے اب وہ کام جو بظاہر مشکل ہو سکتا ہے اس نے اس کو فن بنا لیا اس کی توجہ آپ کہیں اور ہے اور وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے نا مجھے تو وہ بڑا زبردست لگا میں نے کہا یس فیزیکل آپ کا ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ہے نا تو اس میں چونکہ آپ کے ذہن کو ضرورت نہیں آپ کا ذہن آٹو پہ لگا ہوتا ہے روز وہی کام کر کر کے تو اتنا اٹینٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اسی طرح سے گھر کے کام کرتے بھی آپ نے دیکھا بہت سے لوگ کوئی میوزک پلے کر لیتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو ساتھ ساتھ ہو سن رہے ہوتے ہیں کچھن میں ہوں تو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اب اصل بات کہ ٹھہراؤ کہاں پہ آئے زندگی میں سکون کیسے لائے جائے کہاں کہاں سکون ہے ٹھہراؤ کتنا ضروری ہے پہلے کہیں ہم جایا کرتے تھے ساری فیملی پروگرام بناتی تھی چلیں جی آج کہیں جاتے ہیں گٹ والا جا کے بیٹھتے ہیں باغے جناب بیٹھتے ہیں چاولوں کا پتیلہ بنا لیا اور کولر میں پانی ڈالا پلیٹیں چمچ رکھے اور جی سادہ سادہ زندگی تھی نا کوئی دس ڈشیں تین چار ڈشیں نہیں بنانی ہوتی تھی آلو والے چاول بنائے تو چلو جی چل پڑو اپنا مزہ تھا زندگی بہت سادہ تھی موبائل نہیں تھے تو سارے ایک دوسری کے ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے تھے اب کیا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں جیسے آج خود میں اپنی ایک فرنڈ سے ملنے کے لیے گئی میں نے انہیں سبھو سبیرے میسیج کیا کہ آج میں آپ کے ساتھ زیادہ سارا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے بعد کچھ دن کے لیے میں آویلیبل نہیں ہوں گی تو ہم کچھ ٹائم گزار لیں اب میں بڑے دل سے ان کے پاس چلی گئی لیکن اس دوران میں میرے اپنے موبائل پہ کچھ ضروری کالز آنا شروع ہو گئیں اور کچھ ان کے مہمان آ گئے تو ہم نے مختصر سی بات کی ایک دوسرے کے ساتھ مختصر سے ٹائم گزارا تو کتنی ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں زندگی میں مجھے تو لگتا ہے کہ موبائل نے زندگی آسان بھی کر دی لیکن انوائیڈیبل چیز ہو گئی ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اصل بات بھی کریں لیکن یہ ساری بھی اصل باتیں ہی ہیں ٹھہراؤ سکون ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک ٹائم آپ نکال لیں کہ جہاں نو موبائل ہو کوئی دس منٹ نکال لیں گے ہم پندرہ منٹ نکال لیں ہم نے اپنے دن میں کوئی اتنا سلوٹ نکالنا ہے جس میں موبائل ہمارے پاس نہیں ہوگا اس میں پیورل ہم اپنے ساتھ ٹائم گزاریں گے کیسے گزاریں گے میڈیٹیشن کر لیجئے اس میں آنکھیں بند کر کے کچھ بھی تصور کر لیں کچھ بھی فیل کر لیں کہاں بیٹھیں آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں اور نہیں تو خوبصورت ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روازہ مبارک کے پاس کسی جگہ پہ بیٹھیں ہیں اور پھر اس میں جو بھی تصور کرنا چاہیں ہر ایک ہی اپنی فیلنگ ہے اور ایسے میں کوشش کر رہی ہی موبائل اگر کہیں آس پاس ہے بھی تو اس کو سائلنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ڈسٹریکٹیڈ نہ ہوں اب یہ جو بات ہے کہ ہم مشین بن جاتے ہیں جب ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا مشین چلتی رہتی ہے چلتی رہتی چلتی رہتی ہے اگر ہم ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہیں تو پھر ہم مشین ہیں اس مشین سے واپس انسان پہ کیسے آنا ہے قرآن پاکستوارے میں کیا کہتا ہے کہ سکون تمہارے لیے کہاں کہاں ہے تو محمد اکبر صاحب تو انہوں نے تین جگہیں بتائی ہیں کہ جہاں پہ انسان کو سکون مل سکتا ہے جو سکون کی جگہیں ہیں پہلی آیت ہے جی سورہ ناحل کی ورس نمبر ایٹی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ٹھیک ہو گیا تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اب سکون کی جگہ رہنے دیتے ہیں یا نہیں یہ ہم نے خود تیہ کرنا ہے اللہ نے ہمارے لیے ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا ہے اور آپ دیکھیں ہمیشہ ہر جگہ ہم پڑھتے ہیں ہوم سویٹ ہوم اور ہم کہتے ہیں ہم کہیں جتنی بھی اسائشوں میں رہ کے آئیں واپس ہمیں اپنا کمرہ اپنا بیڈ اپنا کونہ اپنے گھر کا انوارمنٹ سارا کچھ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے دوسری جگہ جہاں آ کر انسان کو ٹھہر جانا چاہیے قرآن پاکس کے بارے میں کیا فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر ٹونٹی ون اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اگر ہمارے جو میریڈ کپلز ہیں وہ اس آیت پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف ریلیشنز بہت خوبصورت ہو جائیں بلکہ گھر میں سکون ملٹیپلائی ہو جائے گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا کہ ایک دوسرے میں آپ سکون تلاش کریں ایک دوسرے کو اتنی اہمیت دیں اتنی محبت دیں اتنی ریسپیکٹ دیں اتنا مان دیں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھیں کہ بس ایک دوسرے کو یہ احساس دیں کہ تمہاری قربت میں ہی میرے لئے سکون ہے اللہ نے تو فرما دیا اب ہم نے ادھر ادھر اس سکون کو تلاش کرنا ہے یا وہیں ٹھہر جانا ہے ٹھہر جانا ہے اور جو ٹھہر گئے جو اس بات کو پا گئے ان کی زندگی جنت کا نمونہ بن گئی پھر تیسری جگہ جہاں قرآن پاک بتاتا ہے کہ انسان کو ٹھہر نہ سیکھنا چاہئے جہاں سکون ہے سورہ یونس کی آیت نمبر سکسٹی سیون وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو لیجئے جانا رات ہم کیا کرتے ہیں دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور بلا وجہ بھی جاگتے رہتے ہیں ہم نے اپنی روٹین کو ایسا بنا لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دن ہم سو کے گزار لیں یا صبح ہم لیٹ اٹھ شائیں لیکن رات کو ہم دیر تک جاتے رہیں اور بہت پار ہم رات کو جاگنا آوائٹ کر سکتے ہیں اپنی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں اگر تو کوئی ایسی روٹین ہے کہ جو اناوائیڈیبل ہے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں کوئی کلاس لے رہے ہیں جو ڈے ٹائم میں پوسیبل نہیں ہے تو ایک جسٹریپیکیشن ہے لیکن اگر آپ مؤخر کر سکتے ہیں اسے دن میں تو اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور آپ دیکھیں کہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ رات کو دیر سے جو لوگ سوتے ہیں وہ پھر بہت سٹریسٹ رہتے ہیں ڈپریس رہتے ہیں کیونکہ وہ جو سٹریس کو کور کرنے والے ہائرمونز ہیں وہ رات کو دس گیارہ وجہ کے بعد سے ریلیز نہیں ہوتے اگر ہم سو جائیں گے تو ہماری منٹل سائکلوجیکل ہیلتھ بہت بہترین ہو جائے گی ہم اپنے ساتھ خود ظلم کر رہی ہیں اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے تو ہم کم از کم ان تین آیتوں پر گھور کر لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکون ہے تمہارے لئے تمہاری بیمیوں میں سکون ہے اور تمہارے لئے رات میں سکون ہے کیا ہم نے اس بات کو صحیح سمجھا کیا ہم نے اس بات پہ عمل کیا اگر نہیں کیا تو اگر ہمیں سکون چاہیے تو عمل کرنا ہوگا اپنی روٹین کو بہتر بنانا ہوگا مجھ سمیت مجھے دو خود بہت ضرورت ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اللہم سلی علی محمدینی نبی جل امی جل گریم وعلى آلی وصحبہی ببارک وسلیم